ایک شیر قالد بھائی کی طرف سے پڑھ کر میں کاری محمد احمد رضا صاحب کو دعوت اناد دے رہا ہوں کہ روح کا رزق اترتا ہے فلک سے جب بھی روح کا رزق اترتا ہے فلک سے جب بھی میرے حصے میں شہدی کی سنا آتی ہے میرے حصے میں شہدی کی سنا آتی ہے جناب بھائی محمد افتخار احمد رضا صاحب اور دیگر جتنے بھی میمان نادخان بھائی تشریف فرما ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخید دعوت اناد جناب کاری محمد احمد رضا صاحب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہم صلی علیہ یقیناً آج ہم سب کے دل نہایت سردہ ہیں کہ ایک ایسا سنا خان کہ جو صحیح العقیدہ سنا خان تھا اور سنا خانوں میں بلا شبہ ایک ولی کا درجہ رکھنے والا سنا خان تھا الحاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ خالد بھائی کے درجات بلند فرمائے جب سے گئے ہیں دل کو چین نہیں ہے قرار نہیں ہے ان کے ساتھ وہ بیتے لمحات وہ گجرے ہوئے ایام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت یاد آتے ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ یادوں کو اتنا بکھیر کہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے ایک بات مجھے یاد بہت آتی ہے خالد بھائی کی کہ جس طرح ابھی قبلہ خاری سید صداقت شاہ صاحب جدا مجدو آپ فرما رہے تھے کہ وہ جب زبان سے نات پڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا ان کا پورا وجود حضور کی سنا بیان کر رہا ہے ایک بات جو مجھے آج بھی ان کی یاد ہے کہ جب بھی انگلینڈ میں ہم لوگ تھے تو میری امی جان بہت زیادہ علیل تھی بڑی بیمار تھی یا کبھی ویسے بھی دل گرفتہ ہم ہو جاتے تھے اور خالد بھائی کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تسلی دیا کرتے تھے اور ان کی تسلی گویا یوں کہہ رہی ہوتی تھی کہ یار احمد رضا فکر نہیں کرو حضور ہے نا حضور ہے نا قبر میں بھی جانے سے پہلے وہ مسکرا کے کلمہ شریف کا غرد کر رہے تھے ان کی مسکراہت یہی کہہ رہی تھی کہ حضور ہے نا حضور ہے نا اللہ تعالیٰ خالد بھائی کے درجات بلند فرمائے سب سے پہلے میرا رابطہ قاسم مدنی صاحب سے ہوا سٹوڈیو فائف بڑے ہم نے ما شاء اللہ کلام بھی اور بڑا ساتھ ایک سفر رہا تمام سناخانوں سے قرآن سے علماء سے مشایق سے بڑی محبت تھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عرفاو مقامتہ فرمائے میری حاضری تو انتہائی مختصر میں ایک دو شیری پیش کروں گا کیونکہ میرے والدے گرامی کی طبیعت بہت علیل ہے آپ نے دعا کرنی ہے ان کے لئے اور میں جس کیفیت میں یہاں پہنچا ہوں یہ میں جانتا ہوں ایک محبت کا رشتہ ایک پیار کا وفا کا رشتہ اپنے بھائی خالد حسنین خالد صاحب سے نبھانے کے لئے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں گزارش ہے کہ عصالِ ثواب کی نیت سے تمام حباب جو یہاں آئے ہیں وہ باعوازِ بلند حدیعہ درود و سلام پیش کر لیجئے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب برد نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنگھا جب تنگھا جب تنگھا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری دربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری دربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں بھرکا محشر میں پھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کمنی میں چھپا لینا مقبول صدا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا سب کیا دیں اے سبز گمبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور یہ آخری جو حصہ ہے یہ خاص طور پہ خالد بھائی کی تربت کی طرف چہرہ کر کے آج لگتا ہے یہ ان کے لیے ہی شاعر نے کہا ہے کہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہر باپ جانے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیتیں کرتا ہے خالد بھائی نے اپنے ادارے کے ہر بچے کو یہ نصیت کی ہوگی کہ نبی کا دامنِ رحمت پکڑ لو اے میرے بچوں پکڑ لو اے میرے بچوں کیونکہ رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چہدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا گفن میلا نہیں ہوتا میرے والے صاحب کی صحت کیلئے خاص دعا فرمائیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ جوان محمد محمد یقیط بہت شکریہ